جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دودھ خالص نہیں مل رہا کیمیکل والا دودھ آتا ہے جو صحت کے لیے مزر ہے آج میں آپ کے لیے ناریل کا دودھ بنانے کا طریقہ لائے ہوں ناریل کے دودھ کے اندر انٹی بکٹیریل اور انٹی اکسیڈنٹ پرابٹی بہت زیادہ موجود ہوتی ہے ماں کے دودھ کے بعد بکری کے دودھ اور ناریل کا دودھ ایسا دودھ ہے جس میں تمام ویٹیمنز اور منرل موجود ہیں کچھے ناریل ہو یا خشک ناریل سو گرام کوکونیٹ میں تازہ ناریل ہو تو اس میں چونتیس گرام فیٹ ہے تین گرام پروٹین ہے پندرہ گرام کارب ہے اور نو گرام فائبر ہے جبکہ خشک ناریل کے اندر پینسٹھ گرام فیٹ سات گرام پروٹین چوبیس گرام کارب اور سولہ گرام فائبر ہے یہ دودھ کیٹو فرینڈلی ہے کاربو ہائیڈرٹ بہت کم ہوتی ہیں شوگر والے مریض اور بڑے بندے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں پروٹین کی مقدار اچھی ہے تو بالوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے ہیر فال میں بھی کارامد ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ پرابٹی زیادہ ہے کوکونٹ دودھ بیماریوں کو مارتا ہے اور کینسر کو ختم کرتا ہے آتے ہیں اس کو بنانے کی طریقے کی طرف سو گرام ناریل لیں چائے تازہ لیں چائے خشک لیں اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں یعنی کی پیسیز کر لیں اور آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو گرینڈر کے جگ میں ڈالیں پانچ منٹ گرینڈر کریں اور اس کے اندر ایک گلاس پانی کا اور ڈال دیں جتنا گرڑا رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے آپ آدھا گلاس ڈال لیں ایک گلاس ڈال لیں پانچ منٹ گرینڈر کرنے کے بعد اس کو بری کپڑے میں سے پھن لیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں یہ دودھ آپ کا چار دن خراب نہیں ہوگا باقی اس کا جو گودہ بنیں اس کو خشک کر لیں بسکٹ بنائیں کوکو نٹ کا آٹا بنا لیں بیکری کے آٹم میں استعمال کر لیں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم